اسلام کی چھے صدیوں میں جشنِ عید ملاد النبی اس کا کوئی وجود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیریس سالہ نبوت کا دور چاریس سالہ پہلے کا دور تیریس سٹ سالہ زندگی میں بھی اس کا وجود نہیں نظر آتا پھر صحابہ اکرام کا ایک سو دس سال تک کہیں وجود نظر نہیں آتا پھر تابعین میں ایک بھی تابعی ایسا نظر نہیں آتا یہ دو سو بیس بلکہ دو سو تیس ہجری تک زمانہ تابعین کا چلا جاتا ہے وہاں تک بھی ایک آدمی یہ بارہ ربیو لول کو یہ جلوس اور یہ چیزیں نکالنے والا نظر نہیں آتا پھر میں نے چاروں آئمہ کی پوری سیرت کو چھال لیا ہوا ہے جہاں کہیں مجھے کوئی کتاب ملتی ہے یہ نہیں کہ کتابیں نہیں کم از کم بیس پچیس لاکھ کا میرا اپنا کتب خانہ ہے میری اپنی لائبریری ہے ذاتی جہاں دنیا میں جاتا ہوں وہاں سے کتابیں ہی لے کے آتا ہوں لوگ اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں پہلی دفعہ گیا دس من کتابیں سعودیہ سے مدینہ سے مکہ سے پھر دوسری دفعہ گیا چھ من کتابیں جو جو کتاب مجھے ملتی ہے میں لاتا ہوں اور بھی کہیں کتب خانہ مجھے پتہ لگتا ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں اور کتب خانے کو چھانتا ہوں دیکھتا ہوں آئمہ کی صیرت صحابہ کی صیرت پوری پڑی میں نے دیکھا چھانہ پوری طرح لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے کہ بارہ ربیو لول کو کسی ایک صحابی کسی ایک تابی یا چاروں آئمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ حکم دیا ہو یا کیا ہو بارہ ربیو لول کو یہ کرو گے تو پھر سنی بنو گے وگرنہ کچھ اور بن جاؤ گے نہیں نہیں کب تک نہیں جی پوری چھے صدیوں تک اس کا وجود نہیں ملتا اسلام میں چھے سو چار ہجری میں ایک صوفی ایک مولوی اور ایک بادشاہ یہ تین ملے ہیں بادشاہ یہ عراق کے شہر موسیل کا رہنے والا ہے سلطان ابو سعید مظفر الدین کوکری یہ ہے بادشاہ اس کو شاہِ عربل کہتے ہیں سلطانِ عربل یہ عربل یہ بلکل موسیل قریب قریب ہیں عراق کا شہر ہے یہ بادشاہ تھا نمبر دو اسی کا مولوی تھا جس نے اسے اس طرف لگایا اور ہزار دینار انعام لیا ہزار دینار اس سے یہ تھا ابو الخطاب عمر بن دہیا اور تیسرا صوفی تھا شیخ عمر بن محمد ملا محمد یہ بھی موسلی تھا تو گویا یہ میلاد موسلی میلاد ہے مدنی میلاد نہیں ہے یہ میلاد مکی میلاد نہیں ہے یہ موسلی یہ نام سنا ہے پہلے یہ موسلی میلاد ہے موسل سے چلا ہے عراق سے چلا ہے کب چلا ہے جی چھے سو چار ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی ہے لیکن ابتدا یو ہی تھی کہ اس دن ایک اٹھا کیا سب کو ہلوہ شلوہ کھلایا روٹی شوٹی کھلائی اور کچھ روایات پڑھ کے سنا دی بس اتنا تھا اس رویات اور پھر جس طرح گاڑیوں کے مادل ہر سال بدلتے ہیں یار لوگوں نے ہر سال اس کا مادل نیا کر دیا ہے کل مجھے ایک بتلا رہا تھا جی اور شادی وال روڈ پر ایک نکلا ہے جلوس انہوں نے تلواریں پہنی ہوئی تھی جی یہاں نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جی حقیقی اب میں کہتا ہوں حکومت کہاں گئی ہے یہ تلوار یہ چھوڑے یہ خنجر اور یہ نیزے یہ تو بغیر پرمٹ کے نہیں باہر نکالے جا سکتے اور وہ جناب نکلے ہوئے ہیں اور مولی صاحب اگر چنڈل ہے وہ اے نیزے کہ جی یہ میلاد کا جلوس نکل رہا ہے تلواریں اور بھائی جالی نہیں اس نے کہا جی بلکل صحیح کیوں بھائی دیکھئے ہیں نا صحیح تلواریں صحیح نیزے لیے اور مولی صاحب نے اور چنڈل ہے رہا تھا بیٹا یہ کہ میلاد کا جلوس نکلا ہوا ہے انہا لیلہ ہوا انہا یہ اس سال کا مادل ہے یہ مادل بدلتے ہیں ہر سال اس میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آگے کرتے رہیں گے کرتے جائیں گے اب اس کو عید بھی بنا دیا ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے کسے بڑے بندے کو لیتے پچھو بارہ ربیو الاول پہلے آنڈا سی پاکستان جو لوگ کیا حدیثہ دنوں جید رہو چاہتھو بارہ وفات حدیثہ دنوں ادھاناسی کار کی بارہ وفات اب بدلتے بدلتے پہلے میلادن نبی بنا پھر جشن عید میلادن بنا پھر جشن ملادن نبی پھر عید میلادن نبی اب میرے خیال عید پڑھنی بھی شروع کر دی ہے اب عید پڑھنی بھی شروع کر دی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے یہ نیا دین نہیں بنایا بنانے والے تین ایک مولوی ایک صوفی اور ایک بادشاہ یہ تین اور یہ موسیل کے عراق کے رہنے والے عراق آپ شیسو چار ہجری میں کیوں بنا ہر کام کی کوئی غرض تو ہوتی ہے جی یہ غرض لکھی ہوئی ہے کتابوں میں علامہ فاق تاج الدین فاقہانی نے بھی اور علامہ زہبی نے بھی لسان الویزان میں ابن حجر نے بھی کیونکہ اسی وقت کے علماء نے پھر ان کی تردید کرنا شروع کر دی تھی ساتھویں ہجری کے جو علماء ہیں ان کی بڑی تردید کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیوں جی جی ہمارے سامنے بنا کیوں کیوں کی اس لیے جی ہمارے سامنے عیسائی نصارہ وہ اپنے نبی کا میلاد بڑی تھاٹ سے بناتے ہیں مناتے ہیں کیک نکب کاٹتے ہیں بڑا ہو گاتے بجاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ان کے مذہب کی بڑی حیبت ہوتی ہے جی وہ عیسی علیہ السلام کا میلاد بنا رہے ہیں اسی کیوں نہ منائی اسی بھی منانا ہے اے یہ ہے اس کی وجہ جی جو کتابہ میں لکھی ہوئی ہے پچی پچیس دسمبر تھا پچیس دسمبر کو کیا کیا انہوں نے بھئی وہ کیا کہتے ہیں آپ نے نبی کا عیسی علیہ السلام کا مناتے ہیں نا کرسمس یہ میلاد عیسیٰ بناتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد مسلمان جاہل مولوی جاہل اس نے کاسی بھی منانا ہے یہ دیکھو نا ہمیں شان و سوقت دکھاتے ہیں آپ نے پیغمبر کا مناتے ہیں ہم اپنے پیغمبر کا کیوں نہ منائیں گے جی اوہ جلا میرا نبی تو مدینے میں آیا اور مدینے میں روزہ نامی محرم کا روزہ رکھتے دسویں محرم کا روزہ رکھے دیکھا کن کو یہودیوں کو میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی ہاں کیوں اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی پھر آن سے اس لیے ہم اس شکر میں روزہ رکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے مدنی مرشد نے فرمایا اوہ موسیٰ تو میرا بھائی تھا وہ بھی نبی میں نبی میں زیادہ حدار ہوں لہٰذا میں بھی روزہ رکھوں گا پھر کس طرح روزہ رکھوں گا میں یہودیوں والا روزہ نہیں رکھوں گا پھر کیا کیا آپ نے میں یہ ایک رکھتی ہے میں دو رکھوں گا نامی دسمی کا رکھوں گا یا دسمی گیار می کا رکھوں اور آپ نے تو فرما لیا تھا لَتَقْتَ بِأُنَّ اَسْزُنَانَ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرِنْ وَزِرَاءً بِزِرَائِنْ اور تم سے پہلے جو نصارہ یہود بزرے ہیں میری امت کے لوگ بھی ان کی ریس میں ضرور ان کی اتباع کریں گے بالشت بھر بھی ان کی زرا بھی زرا بھی ان کی یعنی ہر لیان سے ان کے پیچھے لگیں گے وہ اپنے نبی کا میلاد بنائیں تو یہ بھی ان کی ریس میں اپنا میلاد بنائیں گے اور کہیں گے اس کو عشق ہے جی یہی سنت ہے اب اس پر سوال یہ چیزیں تو پتہ لگ گئیں نا من بنانے والے بنانے والے کون ہے اب جدا کہاں سے ہوئی کیوں منایا گیا اور پھر آگے سوالات ہیں اگر یہی عشق ہے اور یہی سنت ہے تو مجھے جواب دیجئے ابو بکر عاشق رسول ہے کہ نہیں صحابہ عاشق رسول ہیں کہ نہیں تابعین عاشق رسول ہیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی امام آمد ابن حمبال محدثین مفسرین سب پہ اللہ کی رحمتیں ہوں یہ عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں ہیں وہ تو میلاد نہیں ملایا کرتے تھے وہ تو میلاد اب منانا جاہاں اب میلاد گانا بن گیا ہے وہ تو میلاد نہیں گایا کرتے تھے اور سی بھی ساتھی بات ہے یہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں بھی ریس آ جاندی ہے کارید گردہ ہی کوئی نہیں ہے میں قرآن 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 سناندہ رہندا ہے اب ایک تو سی رہنک ہے کہیں جی چندے پہ چل دینے اپنے انہوں سمجھان واسطے لگ گیا ہے میرا عونہ دے نال کیے او جانن تے عونہ دا کم جانے سمجھ آگئی ہے میری بات قرآن پہ بھی ہم نے اس کو پیش کیا قرآن سے کوئی چیز ایسی نہیں نکلی جی قرآن ہی چاہے اللہ دی رحمت اللہ دی نعمت او بے تے خوشیاں مناؤ تے اے آیت خوشیاں فل یفرحو والی نبی تے اتری ہے نبی نے نہیں پتہ لگے اے نہیں تفسیر کیے صحابہ نوی تھی تفسیر نہیں پتہ لگی وہ بھی فٹا فٹے آیت پڑھتے تے نکل پہندے جھنڈے لے کے تے ڈنڈے لے کے وہاں تو یہ نہیں ہوا قرآن میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں صحابہ کے ہاں سے بھی کوئی عمل نہیں ملتا تاملین کے عمل سے بھی کچھ نہیں نظر آتا ایک جھوٹا صوفی جھوٹا بادشاہ مسلم بادشاہ اور جھوٹے مولوی نے پیسوں کی خاطر یہ کام شروع کر دیا اور ریز کس کی کی نصارہ کی ریز کی اور یہ کام شروع ہو گیا اور آگے بڑھتا ہی گیا جتنا زور ادھر لگایا جاتا ہے وہ زور کبھی نماز پر کبھی روزے پر کبھی جہاد پر کبھی حج پر اکٹھے ہو جائی ہو بھئی نماز میں ہوتے ہیں جڑا بے نماز ہے اس کا جنادہ نہیں پڑے گے کدھے آکھیں آوے مولوی نے جڑا نماز نہیں پڑتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے یہ سے کہندے رہنا جڑا نہیں آمدائی تھے وہ عاشق رسول نے جڑا جھنڈا نہیں کرتا عاشق رسول نے نماز کے بارے بھی کبھی کہا ہو وہ جو فرائض ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں اسی کو کہتے ہیں بیدعت اس کا نام کیا ہے بیدعت اور کاری صاحب کہنے دے تھے ٹھیک نہیں ہے بیدعت بات جی چیز بڑی ہے پر کاری صاحب کوئی نہیں پتا بیدعت دیا دو قسمہ ہوندیاں نے ایک ہوندیاں بیدعت سییات ایک ہوندیاں بیدعت حسنہ یہ ساڑی بیدعت جڑی ہے حسنی نے دیا رہے تربان جواں پڑھے نالے بیدعت تے نالے حسنہ بیدعت ہو اور اس میں حسن ہو حضرت عمر کا جو کہتے ہو وہ بیدعت لغوی ہے شریب بیدعت نہیں شریب بیدعت زلالت اور گمرائی ہوتی ہے تم کہتے ہو بیدعت کی دو قسمیں ہیں اور میرا نبی تو صاف کہہ رہا ہے اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوْكَمَا قَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ کہتا تھی بیدعت یہ دو قسمہ تو میرا نبی سونا کہتا ہے کُلُّو بیدعت انزلالہ ہر بیدعت نمبر دو میرا رب تو کہتا ہے عَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَتِينَ میرا رب کہتا ہے قرآن میں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا مولوی کہتا ہے مکمل کوئی نہیں ہویا مکمل پتا ہوں دے جنت میلاد نہ مل دی جیڑا جنت میلاد نہیں منانا انہوں جنت عشقِ رسول میلاد منانا لب دے جیڑا میلاد نہیں بنانا وہ عاشقِ رسول نہیں بانے کنے قرآن سورا لانگے پیا پڑے ایگر سنتے پی ہو نا لیکن میرے رب نے تو کہا میں نے دین مکمل کر دیا اور مکمل چھے سو سال پہلے ہو چکا ہوا ہے چھے سو سال کے بعد اسے نکالا گیا تو جو پہلے نہیں تھا آج کیسے دین بن گیا رب کو بھی جھٹلا رہا ہے میرے نبی نے حجت الوجہ کے موقع میں کھڑے ہو کے اقرار لیا تھا بتلاؤے بتلاؤں میں نے پوری تملیق کر دی میں نے دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں صحابہ اکرام نے صحابہ کہہ دیا برلیل اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا کوئی قصر نہیں چھوڑی کسی قسم کی جب یہ بات اللہ کے نبی کو صحابہ کہہ رہی ہیں اب آج کا وہ کہتا ہے نہیں نہیں نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا کیونکہ اس میں تو میلاد کوئی نہیں جو انہوں نے پہنچایا ہے یہ میلاد جو آج منایا جا رہا ہے اس میں تو نہیں ہے تو پھر نبی نے بھی معاظ اللہ معاظ اللہ معاظ اللہ معاملہ ہے میں نے آپ کے سامنے عقلی باتیں بھی کی ہیں قرآن بھی آپ کے سامنے رکھا ہے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ پر کام چھوڑ دیا ہوا ہے آپ جانے اللہ جانے جتنا میرا فرض تھا میں نے ادا کر دیا ہوا ہے اللہ مجھے اور آپ کو راہ راست پہ رکھے آخر و دعوان الحمدللہ رب اللہ